السلام علیکم ناظرین میرا نام سشنان رسا ہے اور آپ کا تہدل سے شکریہ دکھرتا ہوں کہ قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ناظرین جھنگ کے الیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جھنگ میں آئندہ انتخابات دوزار چوبیس کے حوالے سے جو امیدوار ہیں تین قومی اور سات سوائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان حلقوں پر جو امیدوار ہیں انہیں نشانات اولوٹ کر دیئے گئے ہیں اور کون سی امیدوار کو کیا نشان اولوٹ کیا گیا ہے یہ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کون سا امیدوار کس کے مقابلے میں کون کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ جھنگ میں اس وقت میدان میں ہیں کون کون سی وہ سیاسی پارٹیاں ہیں اس پر بھی بات ہوگی تو آغاز میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ خبروں کا سلسل جاری رہے تو سب بات شروع کریں گے قومی سامنے کے حلقے نے ایک سو دس سے نے ایک سو دس میں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو جو میرے پاس تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی امیدوار جو ہیں وہ بدے مقابل ہیں ایک دوسرے کے تو یہاں پہ سب سے بہر ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون مسلم لیگ سوری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہیں جی احمد شیئر اینے ایک سو دس سے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی بابر علی خان سے آل بابر علی خان سے آل جو ہے وہ بڑا نام ہے ان کا سیاست میں اور وہ آزاد حیثیت پر الیکشن میں پارسپیٹ کر رہے ہیں انڈیپیننٹ ہیں آزاد امیدوار ہیں پیالہ ان کا انتخابی نشان ہے آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ جہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں ان کو کیا کیا نشانات الورٹ کیے گئے ہیں یہاں پہ بات کریں کہ سائمہ اختر بھروانہ سائمہ اختر بھروانہ جو ہیں انہیں یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لے رہے ہیں اور حقہ انہیں نشان الورٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں جو کیونکہ یہ بہت تفصیلات ہیں جو ہمیں بسٹر ریٹرننگ آفیس کی جانب سے ہمیں ملی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نشانات الورٹ کیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں اس میں محمد آصرف مابیہ مولانا آصرف مابیہ جو ہیں انہیں شیئر کا نشان الورٹ کیا گیا ہے اور یہ پاکسان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں این اے 110 سے آگے چلیں گے آگے کوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں یہاں پہ جو کانٹے کا مقابلہ ہے اس حلقے میں باقی امیدوار بہت سارے ہیں ازاد حیثیت سے یہاں پر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ محمد امیر سلطان محمد امیر سلطان یہاں پہ یہ ان کو کٹکٹ وکٹ یہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑنے اور انہیں جو وکٹ ہے یعنی کہ جو وکٹ انہیں انتخابی نشان کیا گیا ہے وکٹ ان کا انتخابی نشان ہوگا اور اس حلقے میں اگر یہاں پہ ہم کانٹے کے مقابلے کی بات کریں تو یہاں پہ محمد عاصف معاویہ اور محمد امیر سلطان ان دو امیدوار اور یہاں پہ ہم بات کریں گے سائمہ اختر بھروانہ یہ تین امیدوار ابھی یہاں پہ اس حلقے میں بابر خان سیال کی بات کریں تو ان کا بھی ایک نام ہے سیاسی شخصیت ہیں لیکن یہاں پہ جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں وہ ہوگا یہاں پہ دو امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور وہ ہوں گے محمد مولانا محمد عاصف معاویہ اور محمد امیر سلطان ان کے درمیان جو ہے انے ایک سو دس میں کانٹے دار مقابلہ ہوتا آگے چلیں گے اور آگے بات کریں گے اب ہم انے ایک سو نو کے حوالے سے بات کریں گے کہ انے ایک سو نو میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے کیونکہ انے ایک سو نو بھی بڑا اہم حلقہ کیونکہ اس وقت جھنگ کی سیاست میں اگر ہم بات کریں تو توجہ کا جو مرکز ہے وہ قومی سملی کا انے ایک سو نو حلقہ ہے کیوں کیونکہ یہ شہری حلقہ ہے اور پورے ملک کی توجہ ہے اس حلقے پہ یہاں پہ بڑے بڑے نام بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ مدے مقابل ہیں اور یہاں پہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا یہاں آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سیدہ سغرہ امام سے سیدہ سغرہ امام جو کہ سابق سینیٹر بھی ہیں اور اگر سیدہ سغرہ امام جو ہیں ان کی بات کریں تو یہ پرانے پارلیمنٹ ایڈیاں ہیں اور انہیں یہ ازاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں انہیں سو نو گومی سمبلی کے سیدھ سے انڈیپینڈڈ ہیں یہ ازاد حیثیت سے حصہ لے رہی ہیں اور ان کا انتخابی نشان مور ہے انہیں انتخابی نشان مور اور آٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ بات کریں گے باقی امیدواروں کی تو یہاں پہ جو باقی امیدوار ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ابھی میں یہاں آپ کے ساتھ جو کیونکہ جو امیدوار ہیں جو سب سے جو اہم امیدوار ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے ان کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ میری بھی کوششی ہوتی کہ میں آپ کا وقت بچاؤں اور جو معلومات ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں یہاں پہ محمد حیدر علی بخاری پاکستان پیپلز پارٹی کے نام صرف امیدوار ہے جن کا نشان جو ہے انہیں تیر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے تو وہ انہیں اولارٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ محمد یاکوب شیخ جو ہیں جو کے سابق ایم بی اے بھی ہیں اور انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ نام صرف امیدوار ہیں اور انہیں یہاں پر جو نشان ہیں وہ شیئر کا اولارٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حلقے میں آگے یہاں پہ امیدوار ہے جی شیخ وقاس اکرم جو کہ ازاد حیثیت سے انڈیپینڈنٹ یہاں پہ جو تفصیلات ہیں ہمیں ان کی محصول ہوئی ہیں کہ وہ ازاد حیثیت سے اپلیکشن لڑنے اور انہیں چار پائی کا نشان اولارٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں جی محمد منشاہ محمد منشاہ جو ہیں ان کو کلسی جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا مشان ہے وہ انہیں اولارٹ کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مولارا محمد احمد ادامی جو کہ راہ حق پارٹی سے ہیں اور ان کا جو انتخابی نشان ہے جو انہیں اولارٹ کیا گیا ہے وہ ہے اس طریقے یہاں پہ اگر ہم این اے ایک سو نو کی بات کریں تو یہاں پہ جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا این اے ایک سو نو میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہاں پہ تو وہ کونس امیدوار ہیں جن کے درمیان اس وقت جو ہے وہ سخت مقابلہ ہے تو وہ ہے جی شیخ محمد یاکوب اور شیخ وقاس سکرم ان کے درمیان جو ہے شیخ وقاس سکرم اور شیخ محمد یاکوب جو ہے پاکستان مسلمری نون کے نامزد امیدوار ہیں ان کے درمیان شیخ وقاس کے درمیان اور یہاں پہ راہ حق پارٹی کے مولانا احمد دودھانی جو ہیں ان کے تین یہ امیدوار جو ہیں ان کے درمیان تو کانٹے کا مقابلہ ہوگا آگے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ پہلی بار نوجوان جو ہیں وہ جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے الیکشن میں اور پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں محمد حیدر بخاری حیدر بخاری جو ہیں یہ نوجوان ہیں جو پہلی مرتبہ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں حصہ لیا انہوں نے اور ان کا اور ان کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم باقی آزاد امیدواروں کی بات کریں تو یہاں پہ سیدہ سغرہ امام جو ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ پانچ امیدوار ہیں جو بڑے جنہیں سیاسی مطلب اگر ہم شخصیات کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مقابلہ بہت سخت ہوگا یہاں پہ ایڈی کو کہتے ہیں چوٹی کا زور لگایا جائے گا یہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیت رہے ہیں یہاں ناظرین اگر ہم بات کریں این اے ایک سو آٹھ کی تو این اے ایک سو آٹھ جو ہے وہ جھنگ کا قومی اسمبلی کا یہ جو حلقہ ہے یہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہے این اے ایک سو آٹھ میں یہاں پہ جو ہے وہ بڑے جو امیدوار ہیں اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ ہیں جی سید فیصل صالحیات مختوم فیصل صالحیات جو کے سابق وفا کی وزیر بھی ہیں انہیں شیر کا نشان جو ہے وہ آلوٹ ہوا ہے اور باقی جو اس حلقے کے امیدوار ہیں ان کو کیا کیا نشان آلوٹ کے گئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور کون سے امیدوار جو ہیں ان کے درمیان اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ اس حلقے میں صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی یہ ازاد حیثیت سے اس حلقے میں الیکشن لڑے ہیں اور ان کو یہاں پہ پیالا جو نشان ہے وہ آلوٹ کیا گیا ہے آگے بات کریں گے اس حلقے کی مزید آگے چلتے ہیں اور آگے یہاں پہ بتاتے ہیں آپ کو کہ محمد محبوب سلطان انہیں چار پائی کا نشان جو ہے وہ آلوٹ کیا گیا ہے یہ بھی اب اس حلقے میں ازاد حیثیت سے الیکشن میں پارسویٹ کر رہے ہیں اور انہیں ازاد حیثیت سے الیکشن میں پارسویٹ کرنے پہ انہیں الیکشن کمیشن کی طانب سے چار پائی کا نشان آلوٹ کیا گیا ہے آگے چلیں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ باقی جو امیدوار ہیں ان میں یہاں پہ کون کون سے یہاں پہ بات کریں ان کے بعد یہاں پہ غلام بی بھی بھروانہ جو ہیں ان کو ہکا نشان اور لوٹ ہوا ہے وہ بھی اس حلقے سے انہوں نے کہا آزاد نامزد کی جمع کروائے ہیں لیکن وہ ان کا جو فوکس ہے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اینے تیرانوے چنیوٹ کے حلقے سے الیکشن میں پارسپیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ اس حلقے میں تین امیدوار ہوں گے انہیں ایک سو آٹھ میں سہزادہ نعیم الدین سیالوی اور یہاں پہ محبوب سلطان اور مخدوم فیصل صالح حیات یہ تین امیدوار جو ہیں ان کے درمیان ہوگا کانٹے کا مقابلہ اور یہاں پہ کون منتخب ہوگا اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی کہ کس کو یہاں سے جو ہے وہ منتخب کر کے قومی سمبلی کے حلقے میں پہنچاتی ہے آٹھ فروی کو یہاں پہ فیصلہ ہوگا لیکن ابھی یہ تین امیدوار ہیں جن کے درمیان یہاں پہ پاکی تو بہت سارے امیدوار ہیں یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہ سترہ امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اس حلقے سے الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اسی طرح باقی اگر ہم ملکوں کی یہاں پر بات کریں تو یہاں کیونکہ کچھ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ فورا طور پر شیئر کرتا ہوں اور وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ دیکھیں آپ کا ٹائم بچے اور آپ کے ساتھ جو اہم معلومات ہیں وہ شیئر کیے جائے کہ کون کون سے جو زیادہ اہم جو امیدوار ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا تو وہ چیزیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو اس حوالے سے ساری رہنمائی مل سکے اگر یہاں ہم انہیں ایک سو نو کی بات کریں تو اکیس امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں جبکہ جو مقابلہ ہے کانٹے کا وہ شیخ محمد یاکوب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں اور شیخ وقاس اکرم جو کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لرنے اور ان کے ساتھ یہاں پر مولانا احمد لدھانمی جو کہ راہ حق پارٹی کے امیدوار ہیں اور ان کے علاوہ یہاں پہ ہیں جی سید حیدر بخاری جو کہ پاکستان پپس پارٹی کے امیدوار ہیں اور سیدہ سغرہ امام جو کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لرنے ہیں یہ امیدوار ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور اینے ایک سو دس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا آصف معاویہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور وہاں پر سیبدادہ امیر سلطان جو کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لے رہے ہیں اور سائمہ اختر بھروانہ جو کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لے رہی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہے اور الیکشن کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں جو اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو اہم معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور اہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ باخبر رہ سکیں ہر اہم خبر سے یہ وہ خبریں تھیں جو آپ کو بتانی تھی اور جھن کے ساتھ جو صوبائی حلقیں وہاں بھی نشان جو ہیں وہ الوٹ کیے گئے ہیں اور کانٹے کا مقابلہ ہے ان تمام حلقوں میں اور یہاں سے کون منتخب ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ تو آٹھ فوروری کو ہوگا یہ وہ حلقیں ہیں قوم اسمبلی کے جہاں پر اس وقت کانٹے کا مقابلہ ہے اور کون کون سے نشان الوٹ کیے گئے ہیں یہ وہ ساری تفصیلات تھیں کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جھنگ میں تین قوم اسمبلی کے اور ساتھ سبائی اسمبلی کے حلقوں میں امیدوار جو ہیں انہیں نشانات الوٹ کر دیے گئے ہیں نشانات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور اب ان حلقوں میں جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے اور جہاں پہ آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں یہاں پہ جماعت اسلامی ہے راہیہت پارٹی ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپس پارٹی کی تو پاکستان پیپس پارٹی کی جانت سے یہاں پہ ایک قوم اسمبلی کی اور پانچ سبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو ہے وہ ٹکرز جاری کے گئے ہیں اور یہاں پہ تحریک لبیک بھی میدان میں ہے تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے پاکستان ملی مسلم لیگ جو ہے وہ بھی میدان میں ہے اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو یہاں پہ الیکشن میں پارٹسپیٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے جماعت اسلامی کے ایک قومی اور باقی جو صوبائی سمبلی کے حلقوں میں بھی جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جھنگ میں یہاں پر اس دفعہ جو ہے وہ گہما گہمی کافی روچ پر ہے جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں تو گہما گہمی جو ہے وہ بڑھتی چاہ رہی ہے اور یہاں اس دفعہ عام اندخابات کے حوالے سے بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر اپنے جو نامزد امیدوار ہیں انہیں ہی آرٹیکٹس جاری گئے ہیں تو یہ وہ تفصیلات جو میرے آپ کے چاہے شیئر تھی انشاءاللہ مزید جو جھنگ کے الیکشن کے حوالے سے جو بھی لیٹس نیوز ہوگی وہ انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے اسی چینل پر ملے گی تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکوائب کریں تاکہ خبروں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے ہیں پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ